سو نولی چھتر کے ڈنڈا ہیٹ کے راستے بھارت میں گھچنے کوشش میں پکڑا گیا اٹالین ناغریک بیجا سماپ چھونے کے بعد بھی دو سال تک نیپال میں چھپ کر رہا تھا اٹالین آپ کو بتا دیں کہ اٹالین ناغریک چھپکے سے بھارت میں گھچنے کا پریاس کر رہا تھا لیکن اس اس بی کے جوانوں نے اسے پکڑ لیا اس کے بعد اس سے پوستاس کیا گیا اور آج منگلوار کے صوبہ ایسے خلاف چودے بیدیس اغنیم کے تحت کیس درج کر اسے جیل ویز دیا گیا سو موار کے سام اس اس بی جوان سیما شیطر میں پٹرولنگ کر رہا تھے اسی دوران ڈنڈا ہیٹ سے ایک بیدیسی ناغری کو نیپال سے بھارتی سیما میں اویٹ ڈھن سے پرویس کرتا دیکھ اسے جوانوں نے پکڑ لیا اس تحت میں اسے اس نے اپنے کو اٹالین کا ناغری بتایا اس بی جوانوں نے بیدیسی ناغری کو پاسپورٹ اور بیجا کی جاج کے لیے امیگریشن بیباد کے افسوروں کو بلا لیا ماملوں میں دیر رات تک جاج پرتال چلتی رہی سورچھا ایجنسیوں نے پوستاس کے بعد اسے سناغلی پولیس کے حوالے کر دیا پولیس نے بتایا کہ پکڑا گیا فیڈرک ناغرک ہاؤس تیرہ کیسی نوٹیٹی فائنر اٹلی کا رہنے والا ہے 28 فردی 2020 کو وہاں بھارت میں آیا تھا اور یہاں سے پھر مہیار چلا گیا جبکہ اس کے بیجا کی اوہی 27 اگر 2020 تک کے لیے ویعت تھی لیکن وہ اسی دوران کرونا مماری کی وجہ سے مہی رکا رہا مہمار کے ورمہ سہر سے وہ نائپال میں داخل ہوا اور تب ہی سے وہ نائپال میں رکا ہوا تھا سو موار کے سام بھارت کی سیما میں داخل ہو رہا تھا اسی دوران اسے حسبی کی ٹیم نے دبوچ لیا نوٹنوہ سی او انوش کمار سنگھ نے بتایا گریفتار کیا گیا اٹیلین ناغرک ابھی تک اوہی طریقے سے نائپال میں رہا تھا سو موار کے سام بھارت کی سیما میں داخل ہوتے سمیں حسبی ٹیم نے اسے گریفتار کیا تھا امیگریشن کی جائج پرتال کے بعد پکڑے گئے فیڈرک ناغریہ خلاف چودہ بیریشی آدمیم کے طاعت مقدمہ جلج کر جیل ویز دیا گیا ہے مقدمہ پنجھ کر لیا گیا ہے تک سید بھی کاروائی کی جائے آپ دیکھ رہے ہیں ڈی بی ایس کی موش موسیقی